بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انکم ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے کہ اوورسیز جو ہیں جو کماتے ہیں اس پر کتنا ٹیکس دیں گے اگر ان کا کاروبار پاکستان میں ہے یا پاکستان سے باہر ہے تو ان کو کتنا ٹیکس دینا پڑے گا اور پاکستانی جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ کتنا کمائے سلانا تو ان کو ٹیکس دینا پڑے گا اور ٹیکس ریٹرن جو ہیں اس میں کتنے پیسے لکھے جائیں گے اور اس کا کس حساب سے وہ ٹیکس کی کلکولیشن کرتے ہیں تمام طرح سوالوں کو آج کی ویڈیو میں ہم نے تفصیل سے ڈسکس کرنا ہے تو ویڈیو کوئی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے یہ بلیک کرر کا سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کر دیں انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے حوالے سے یہ مہینہ ستمبر کا مہینہ بہت زیادہ اہم ہے جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں حکومت پاکستان کے چال چلن اور دھمکی امیز ایس ایم ایس ای میلز اور خطہ کے بائی ڈاک بھی نوٹس بہت سارے دوستوں کو مصول ہو رہے ہیں بار بار ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ فائلر ہو جائے چاہے وہ پاکستان میں موجود ہے یا پاکستان سے باہر ہے اگر وہ فائلر نہیں ہوگا تو اس کے بہت سارا جو ہے وہ نقصان ہو جائے گا وہ باہر کے ملک سفر نہیں کر سکے گا اس کے جو بجلی اور گیس کے میٹر ہیں وہ اتار لیے جائیں گے اس کے ساتھ آپ کی جو موبائل سی میں وہ بند کر دی جائے گی اور آپ زمین کی خرید و فروخت نہیں کر سکیں گے اور خطہ کے آپ کرنٹ اکاؤنٹ بھی اوپن نہیں کروا سکیں گے اس طرح کی بہت ساری تبدیلیاں جو ہیں وہ پاکستان میں آ رہی ہیں اور ای بی آر جو ہے ان تبدیلیوں کے والے سے ایس ایم ایس جاری کر رہا ہے اور آج کے دن رات کو یہ خبر سامنے آئی کہ فائلر اور نون فائلر کی جو کٹیگری ہے نون فائلر کا کنسپٹ ختم کر دیا گیا ہے اب صرف فائلر ہوں گے اور پورا پاکستان فائلر ہوگا اور وہ ٹیکس ادا کرے گا نہیں ادا کریں گے تو ای بی آر کے کٹیرے میں آپ کھڑے ہوں گے اس طرح کہ جب ایس ایم ایس لوگوں کو آتے ہیں تو عوام جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ ٹیکس کو انٹرنیشنل رولز کے تحت لگایا تو جا رہا ہے مگر اس کے حوالے سے جو انٹرنیشنل طور پر سہولیات دی جاتی ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں پاکستانیوں کا ٹیکس جو ہے وہ ہمارے پولٹیشن جو ہے وہ اپنی آیاشیوں میں گواہ دیتے ہیں تو اس طرح لوگ جو ہے وہ کتراتے ہیں کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے تو ٹیکس دینا یا نہ دینا یہ الگ بات ہے مگر پاکستان نے فیل حال اگر آپ نے رہنا ہے تو ٹیکس ضرور دینا پڑے گا اور فالر بھی ہونا پڑے گا اب کتنی آپ کی انکم ہوگی اور آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا اس وعالے سے ایک چارٹ ہے وہ میں آپ کو لاسٹ پہ شو کر دوں گا ویڈیو کی تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں ساتھ ساتھ میں آپ کو سمجھاؤں گا بھی شروع میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ کچھ چیز کی سمجھ نہیں آتی آپ لاسٹ پہ اس وعالے سے جو سلیبز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو generously بھائی ہیں اگر وہ بہت سے کوئی بھی remittance بھیتے ہیں جو پیسہ کما کر بھیجیں گے پاکستان میں اس پر zero tax ہے اس پر آپ کو ٹیکس نہیں دینا بڑے گا اگر آپ کا overseas کا کارٹ بنا ہوا ہے اگر آپ اس این کے پیسوں سے پاکستان میں کوئی کاروبار کرتے ہیں اور کاروبار پر جو آپ کو انکم ہوگی اس پر آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا اگر آپ overseas ہیں اور پاکستان میں کاروبار کر رہے ہیں اور ساتھ overseas بھی ہیں پھر بھی آپ کو پاکستان سے جو آپ ارننگ کر رہے ہیں اس پر ٹیکس دینا پڑے گا اور جو ریمیٹنس آپ باہر کے کسی ملک سے کمار رہے ہیں اور وہ پاکستان آ رہا ہے اس پر آپ کو ٹیکس دینا نہیں پڑے گا یہ بات اب آپ کو کلیر ہوگی ہوگی اکثر دوست یہ سوال پوچھتے ہیں جی ہم فورنر ہیں ہمارا جو ہے وہ کچھ کاروبار پاکستان میں بھی ہے ہماری پراؤپٹی ہے تو آپ کو اگر آپ پاکستان میں کوئی پراؤپٹی باہر کے پیسوں سے کھری دیں گے آپ کو فلیٹ ریٹ لگے گا ٹیکس کم ادا کرنا پڑے گا اگر آپ وہ پراؤپٹی بیچ کر دوبارہ پراؤپٹی پر چیز کرتے ہیں تو وہ پیسہ کیونکہ پاکستان میں موجود ہے پاکستانی جو ہے وہ کرنسی کے زمرے میں آئے گا کیونکہ بائٹ سے ڈالر نہیں آئے وہ پاکستان میں یوز ہو گئے اس کی کرنسی پاکستان میں چینج ہو گئی اس کے بعد جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کو اس پر ٹیکس دینا پڑے گا یہ بات اب کلیر ہوگی کہ اوورسیز پر کتنا ٹیکس ہے دوسرے نمبر پر جو پاکستان میں آپ کی انکم کے حوالے سے آپ اپنے کاروبار ذاتی کاروبار سے کتنا کماتے ہیں اس حساب سے آپ کو کتنا ٹیکس دینا پڑے گا اس کو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں جس میں اگر آپ چھے لاکھ سلانہ کماتے ہیں تو آپ پر اس کو جو ٹیکس ہے آپ کا بنتا ہے پاکستان میں وہ زیرو ہوگا مگر آپ کو اپنی ٹیکس ریٹرنز فائل کرنا لازمی ہوں گی اسی طرح اگر آپ چھے سے آٹھ لاکھ تک کماتے ہیں تو آپ کو سیون پائنٹ فائی پرسنٹ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا اس ٹیکس پر آپ کا تقریبا جو پیسے بنتے ہیں وہ پندرہ ہزار روپے بنتے ہیں اسی طرح اگر آپ آٹھ سے بارہ لاکھ تک کماتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ چھے سے آٹھ والا جو ٹیکس ہوگا کیا وہ کدھر جائے گا جب آپ آٹھ سے بارہ پرسنٹ جو ہے مطلب آٹھ لاکھ سے بارہ لاکھ تک کماتے ہیں تو اس پر آپ پندرہ پرسنٹ ٹیکس ادا کریں گے پندرہ پرسنٹ ٹیکس بنتا ہے ساٹھ ہزار اور جو چھے سے آٹھ والا ٹیکس تھا وہ بھی اس میں شامل ہوگا اس طرح آپ کا بن جائے گا سات ہزار پانچ سور پی ٹیکس سلانا جو آپ نے ادا کرنا ہوگا جو کہ ستمبر کے مہینے میں آپ جب ریٹرنز فائل کریں گے تو اس میں آپ نے دینا ہوگا تو آپ کو بیس پرسنٹ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا اب اس بیس پرسنٹ ٹیکس میں آپ کے دو لاکھ چالیس ہزار دینا ہوگا اس میں شامل ہوگا جو کہ پچھلا ٹیکس تھا اٹھارہ سے بارہ پرسنٹ اور آٹھ سے بارہ اور چھے سے آٹھ مطلب آپ کو مکمل ٹیکس جو ہے وہ دینا پڑے گا اگر آپ جو ہے وہ کما رہے ہیں بارہ سے چوبیس لاکھ تک سلانا اس کا ٹوٹل ٹیکس جو بنتا ہے وہ بنتا ہے چار لاکھ پینس ادا ہزار اس کے ساتھ ہی اگر آپ چوبیس سے تیس لاکھ تک ارن کرتے ہیں تو پچیس ویسے ٹیکس ادا کرنا پڑے گا جس میں ڈیڑھ لاکھ روے ہے آپ کا جو بنتا ہے وہ اس اماؤنٹ پر بنے گا اور جو پیچھے والا ٹیکس ہوگا جو باقی اماؤنٹ پر فردر فردر میں نے بتایا وہ بھی اس میں شامل کیا جائے گا کیونکہ اماؤنٹ جو ہے وہ اکسیڈ کر گئی ہے چھ لاکھ سے چھ لاکھ سے اوپر جتنے بھی ٹیکس ہیں وہ سارے اس میں شامل ہوں گے اور ان کو شامل کرنے کے بعد آپ کا سات لاکھ پینس ادا ہزار جو ہے وہ مکمل ٹیکس بنے گا اس کے ساتھ اگر تیس سے چاریس لاکھ تک ارن کرتے ہیں تو آپ کو تیس پرسن ٹیکس ادا کرنا پڑے گا اور اسی طرح یہ ٹیکس تمام انکلیوڈ کرنے کے بعد آپ کو سات لاکھ پینس ادا ہزار جو ہے وہ دینا پڑے گا تو آپ کو یہی ٹیکس جو ہے وہ دینا پڑے گا اور اسی کے مطابق آپ سے ٹیکس لیا جائے گا یہ کچھ سلاب تھی وہ آپ کی انکم کے حوالے سے اسی طرح اگر آپ سیلری پرسن ہے تو چھ لاکھ رن کرتے ہیں تو زیرو ٹیکس ہے اور اسی طرح اگر آپ چھ سے بارہ بطلب چھ لاکھ سے بارہ لاکھ تک اگر آپ کی انکم ہے تو ٹو پائنٹ فائی پرسن جو ہے وہ آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا اور اسی طرح اگر آپ کی بارہ سے چوبیس تک ہے تو آپ کو بارہ شارعہ پانچ پرسن ٹیکس سلانہ دینا پڑے گا اسی طرح آپ کی اگر تیس سے ساٹھ تک آپ کی سیلری ہے جو سلانہ بنتی ہے لاکھوں میں میں بتا رہا ہوں تو آپ کو ستائیس اشارعہ پانچ پرسن ٹیکس دینا پڑے گا اسی طرح اگر آپ کی ساٹھ سے اباب ہے تو آپ کو سیمٹی فائی پرسن ٹیکس دینا پڑے گا یہ ٹیکس کی جو ہے اس لیب میں آپ کو لاس پر دکھا دوں گا کوئی چیز سمجھ نہ ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکچن میں پوچھ رکھتے ہیں اگر آپ کا کچھ سوال ہے یہاں کہیں میں گلتی کروں تو آپ غلط کہنے کی بجائے اس صلاح کو لکھ دیا کریں کہ بھائی آپ نے فلان جگہاں پر کچھ ورڈنگ گلت بتائی ہے یہ ٹیکس کی ریشو گلت بتائی ہے تو آپ ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ